ویلکم ٹو دا سوپر انٹرٹینمنٹ چینل دراما سیریل جنرن کی اپیسوڈ 15 میں آپ لوگ دیکھیں گے نیشا اور اسون دونوں کھڑی بات کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اچانک سے اسون کی آپا آ جاتی ہیں وہ نیشا کو وہاں پر دیکھا بہت زیادہ خوشت سے میں آ جاتی ہیں اور یہ کہتی ہیں کہ مجھے اب پتہ چلا ہے کہ مینو اتنی پریشان کیوں تھی اس کی اصل وجہ تو تم ہو جس کے بعد اسون سے کچھ بڑتاش نہیں ہوتا وہ اپنی بہن کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کروں گا میں مینو سے محبت نہیں کرتا جس کے بعد اسون کی بہن بھی اسے کہتی ہے مجھے سمجھ نہیں آتا آخر اس لڑکی نے ایسا کیا گھول کر تمہیں پلا دیا کہ تمہیں اپنی بہن تک کی بات سمجھ میں نہیں آرہی جو ہر واشنگ سپر انٹرٹینمنٹ اتنے میں اسون کو غصہ آتا ہے اور وہ نیشہ کو لے کر بازار جا رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے اسون کی آپاں پھر سے کہتی ہے نیشہ کو میں نے تم جیسی بغیرت اور بتتمیز لڑکی اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھی نیشہ کو بھی غصہ آتا ہے اور وہ اسون کو لے کر وہاں سے چلی جاتی ہے اور اسون کو یہی کہتی ہے کہ اب ہمیں شادی کر لینی چاہیے ورنہ پوری دنیا یوں ہی باتیں بناتی رہے گی اور دوسری طرف آپ لوگ دیکھیں گے مینو جو کہ بہت پریشان ہے وہ اپنے شوہر کو کسی قیمت کھونا نہیں چاہتی اور وہ چاہتی ہے کہ وہ اسون کو منا لے اور اس کے ساتھ واپس اس کے گھر چلی جائے مگر اصل کہانی تو کچھ اور ہی ہوئی اسون جیسے ہی وہاں پر آتا ہے وہ آ کر مینو کو طلاق دینے لگتا ہے کہ مینو اگدام اس کے پاؤں پڑ جاتی ہے اور اسے یہ کہتی ہے کہ خدا کے لیے مجھے اپنے ساتھ لے جائیں مگر اسون اسے دھکا دیتا ہے اور طلاق دے کر وہاں یہ کہ کر چلا جاتا ہے کہ میں نیشہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں میں نکاح کرنے لگا ہوں اس سے سو بیورز آپ نے کو کیا لگتا ہے کہ اسون نیشہ سے شادی کرنے کے بعد خوش رہ پائے گا یا پھر نیشہ اس کی بھی زندگی دباؤ پر بات کر دے گی اپنی قیمتی رائے کا حضر کمنٹ سیکچن میں ضرور کیجئے گا سپر انٹرٹینمنٹ چینل پر سبسکر کرنا بلکل بھی نہ بھولیے گا دیکھتے رہے سپر انٹرٹینمنٹ اللہ حافظ